بسم اللہ الرحمن الرحیم جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسوں بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ یہ واضح نہیں کر پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں ماتھے پہ کسی کے کچھ نہیں لکھا ہوتا ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے بھائی آپ نے زندگی میں پہلا جھوٹ کب بولا جس دن میں نے یہ اعلان کیا کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں اور جس نے تمہارا سب سے زیادہ دل دکھایا تم اسے معاف کر دو یہی بہترین عمل ہے کسی کے ساتھ عمل اس کے سلوک کے مطابق نہیں بلکہ اچھی تربیت کے مطابق کرو دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے تنہائی میں ایک اچھا انسان بننا زیادہ بہتر ہے جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا مور دینا ہوتا ہے تو برے اور مطلبی لوگوں کے حقیقت آپ کو دکھاتا ہے کبھی منا لیا کبھی مان گئی زندگی میں یہی بات ہے جو رشتوں کو جوڑے رکھتی ہے زد اور انا اچھی نہیں ہوتی رشتوں سے چاہت ختم کر دیتی ہے جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں انا سکھا دے گا جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی جس کے اخلاق میں رحم دلی ہو اور مقاصد میں آلہ ذریفی جس گھر میں چار چیزیں داخل ہو جائیں وہ گھر برباد ہو جاتا ہے نمبر ایک زنا نمبر دو شراب نمبر تین چوری نمبر چار خیانت جسے نبا نہ سکو ایسا وعدہ نہیں کرتی میں بات اپنی اوقات سے زیادہ نہیں کرتی تمنا ملے رکھتی ہوں آسمان چھو لینے کی لیکن اوروں کو گھرانے کا ارادہ نہیں رکھتی برے لوگوں کو چھوڑ کر اچھے لوگوں کی تلاش سے بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتوں کو بھول جائیں اور ان کی اچھے باتوں کو تلاش کریں جب گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نیمتیں نسلسل تمہیں ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے کیا پتہ ہم صبح جھاگ ہی نہ سکے یا وہ ہی صبح ہمیں نہ ملے جس کوئے سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکتا لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کوئں سوک جاتا ہے یہ قدرت کا قانون ہے اور یہ بڑے راز کی بات ہے ٹھیک ہے انسان کو دوگلہ نہیں ہونا چاہیے لیکن انسان کو گہرا ضرور ہونا چاہیے اگر آپ کھلی کتاب ہوں گے نا تو چسکورے لوگ پہلے آپ کو پڑھیں گے پھر آپ کی زندگی کے ورق پھاڑ پھاڑ کر ان میں پکوڑے بیچنا شروع کر دیں گے اسی لیے احتیاط بڑھتے ہیں انسان کو ہمیشہ مشورہ کرنا چاہیے مشورہ انسان کو رسوائی سے بچا لیتا ہے بہترین مشورہ اللہ سے مشورہ ہوتا ہے اور بہترین فتوہ دل کا فتوہ ہوتا ہے آخری فتوہ میں نے بس یہی سکھا ہے کسی کے پاس رہنا ہے تو تھوڑا دور رہنا چاہیے باز لوگ روئیے پڑھ لیتے ہیں اور باز الفاظ بھی نہیں سمجھ پاتے جو لوگ ہمیں جان سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں وہی لوگ ہماری جان نکالنے کے لیے کافی ہوتے ہیں توائف سے پوچھا گیا کہ دندہ چھوڑ کیوں نہیں لیتی اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور کہا کہ لاش ہوں لاش پر روتے تو سب ہیں لیکن گھر کوئی نہیں لے جاتا کسی کے راز تلاش نہ کرو اگر نظر آ جائیں تو فاش نہ کرو میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا ہمیں آپ کے بیٹی پسند نہیں آئی اس سے زیادہ تلخ اور سخت الفاظ ہو ہی نہیں سکتے علم حاصل کریں یہ ضروری ہے لیکن علم سے کچھ حاصل کریں یہ بہت ضروری ہے